بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ اپنی بہترین مسلحتیں آپ سب پر نازل فرمائیں ایک اچھے انسان کے بارے میں اکثر ہمارے جو معاشرے میں لوگ رہتے ہیں ان کے ذہنوں میں انسان اچھے انسان کی تعریف یہ ہے کہ ایک اچھا انسان وہ ہے جو اچھی تعلیم رکھتا ہو ایک اچھا انسان وہ ہے جو اچھی ڈکری رکھتا ہو ایک اچھا انسان وہ ہے جو اچھا کماتا ہو اکثر والدین کے ذہنوں میں اکثر انسانوں کے ذہنوں میں اچھے انسان کی تعریف یہی ہے اسی وجہ سے جب ایک باپ جب والدین اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا ایک اچھا انسان بنو اچھا پڑھو گے تو اچھا انسان بنو گے اچھا کھماؤ گے تو اچھا انسان بنو گے تو ان تمام چیزوں سے ان تمام تجربیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اچھے انسان کی دیفنیشن یہ ہے کہ جو اچھا تعلیم رکھتا ہو جو اچھی نوکری رکھتا ہو جو اچھا کماتا ہو وہ ایک اچھا انسان ہے جو خوشی خوشی زندگی گزارتا ہو وہ اچھا انسان ہے جبکہ اچھے انسان کی تعریف یہ نہیں ہمارے معاشرے میں بہت سارے مالدار لوگ پڑے ہوئے ہیں جو اچھے انسان نہیں ہیں ہمارے بہت اچھے اچھے ڈاکٹرز موجود ہیں پاکستان میں اور ہمارے معاشرے میں لیکن ان میں سے بعض ایسے افراد ہیں جو اچھے ڈاکٹر ہیں لیکن اچھے انسان نہیں ہیں ان کے اندر اخلاق نہیں ہے ان کے اندر تمیز نہیں ہے ان کے اندر رحم نہیں ہے ان کے اندر بڑے اور چھوٹے کی تمیز نہیں ہے تو ایک اچھا انسان وہ نہیں ہے جو اچھا ڈاکٹر ہو اچھا دنیاوی پوسٹ رکھتا ہو اچھا مقام رکھتا ہو اچھے پیسے رکھتا ہو چند دنوں پہلے سوشل میڈیا میں ایک ویڈیو میں نے دیکھی جو ایک بڑا شخص ایک ضعیف شخص بزرگ شخص سیول ہاؤسپیٹل کوئٹہ میں کئی دنوں سے پڑا ہے وہ ان کے کہنے کے مطابق میرے بیٹے اس وقت کروڑ پتی ہیں حرام کی کمائی کھاتے ہیں حرام کماتے ہیں لیکن میری طرف توجہ نہیں دیتے ان کا باپ کیا کہتا ہے ان کا باپ کیا پیتا ہے ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے تو ان کے بیٹے اچھے مالدار ہیں لیکن اچھے انسان نہیں ہیں کہتا ہے ایک دن ایک بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ اپنے دل کا دکھ اور درد بیان کرتا ہے کہتا ہے کہ میرا باپ بچپن سے مجھے کہتا تھا کہ تم انسان نہیں بنو گے تم انسان نہیں بنو گے وزیر کہتا ہے بادشاہ سلامت ابھی آپ اس کے لیے ثابت کیجئے کہ آپ بہت بڑے انسان بن چکے ہیں بادشاہ کہتا ہے کس طرح وزیر کہتا ہے کہ آپ اپنی اس بادشاہت کے ساتھ اپنے باپ کے پاس جائیں اور اسے دکھائیں کہ آپ بادشاہ بن چکے ہیں وزیر کا یہ مشورہ بادشاہ کو بہت پسند آتا ہے بادشاہ اپنے سپائیوں کو تیار کرتا ہے اپنا لشکر تیار کرتا ہے اپنے اس گاؤ کی جانب روانہ ہوتا ہے جہاں پر وہ پیدا ہوا ہے جہاں پر وہ بڑا ہوا ہے گاؤ کے اندر داخل ہوتا ہے اور اپنے سپائیوں کو بیچتا ہے کہ جا کر میرے والد کو میرے گھر سے بلا اس کا والد جب آتا ہے سپائی آتے ہیں گھر سے اس کے والد کو بلاتے ہیں اس کا والد اس کے سامنے آتا ہے تو بادشاہ کہتا ہے کہ بابا دیکھئے آپ مجھے بچپن سے کہتے تھے کہ تم انسان نہیں بنو گے دیکھئے میں کتنا بڑا انسان بن چکا ہوں میں اس مملکت کا بادشاہ بن چکا ہوں اس کا باب دیکھتا ہے تھوڑی دیر اس کی طرف اور کہتا ہے کہ میں ابھی بھی اسی بات پر قائم ہوں کہ تم انسان نہیں بنو گے بادشاہ کہتا ہے کہ میں اس مملکت کا بادشاہ بنا ہوں بہت بڑا انسان بنا ہوں لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ میں انسان نہیں بنوں گا وہ کیوں اس کا باپ کہتا ہے ایک ہو اگر تم انسان ہوتے تم سپائیوں کی جگہ خود دروازے پر آتے دستک دیتے اور مجھے پلاتے مجھ سے ملتے اگر تم انسان ہوتے تو میں جب تمہارے سامنے آیا تھا تم گوڑے سے اتر کر میری طرف آتے مجھے سلام کرتے میرے ہاتھ کا بوسہ دیتے لہٰذا تم انسان نہیں بنو گے تو حقیقت یہی ہے کہ ہم ممکن ہے بہت بڑے عالم بن جائیں بہت بڑے انجینئر بن جائیں بہت بڑے ڈاکٹر بن جائیں لیکن ممکن ہے کہ ان تمام چیزوں کے باوجود ہم ایک اچھا انسان نہ بنیں ہم اپنے والدین کا احترام نہ کریں ہم غریبوں کے دکھ درد میں شریک نہ ہو ہم معاشرے کے مختلف مسائل میں اس کی طرف توجہ اور دھیان نہ دیں تو والدین کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے خود اپنے لیے انسان بنیں اچھا انسان بنیں اس کے بعد اپنے بچوں کی تربیت میں اس چیز کا خاص خیال رکھیں اس چیز کی طرف خاص توجہ دیں کہ ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی اچھی تربیت کریں انبیاء آئے ہیں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت اور تعلیم سے پہلے ہمیشہ انہوں نے تذکیہ اور تربیت کی بات کی ہے تو دین کا سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اچھا انسان بنائیں اس کے ساتھ ساتھ تعلیم بھی ضروری ہے زندگی کی مختلف ضروریات کے لیے تعلیم ضروری ہے لیکن انسان کی زندگی کا مقصد اچھا انسان بننا ہے اچھا آفیسر بننا نہیں آفیسر بننا زندگی کی ضروریات کے لیے اس کی اہمیت اپنی جگہ لیکن انسان کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ انسان اچھا انسان بنیں انسان اللہ کی بندگی میں کمال تک پہنچے آج کے لیے اتنا ہی اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ موسیقی